بسم اللہ الرحمن الرحیم روزی کی حالت میں گسل کرنا کیسا ہے اگر گسل کریں گے نہائیں گے تو کیسے نہائیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا بہت اہم جانکاری تفصیلات کے ساتھ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ طریقہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوراسی پہ فتاوہ عالمگیری پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ پہ حوالے کی یہاں ضرورت نہیں یہاں مسئلہ حل کریے سب سے پہلے عام دنوں میں جو گسل کا طریقہ ہے آگے انشاءاللہ بیان کروں گا بھی وہی طریقہ گسل کا رمضان میں بھی ہے دو جگہ صرف فرق ہے دو جگہ صرف ورنہ عام طور پر جیسے گسل کرتے ہیں ویسے ہی گسل کریں گے کوئی الگ سے طریقہ نہیں لیکن دو جگہ میں فرق ہے گھر گھرا پانی موپے لے جو گھرارہ کرتے ہیں پانی موپے لے جو نہیں کریں اگر گھر گھرا کرے گا تو پھر پھنس سکتا ہے روزے میں اس میں تفصیل کیا ہے جب آپ کو سمجھ لیجئے اگر گھرارہ کر رہا تھا روزہ یاد تھا پانی اندر چلا گیا غلطی سے پانی اندر گیا روزہ یاد تھا روزہ اس کا فاسد ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا گھرارہ میں اگر پانی اندر گیا نہیں تھا اور گھرارہ کر لیا تھا اور گھرارہ کرنے کے بعد پانی پھیک دیا حلق کے اندر پانی اترا نہیں تھا روزہ اس کا باقی ہے روزہ نہیں دوٹا اسی لیے روزہ کے حالت میں جب گسل کریں تو غرارہ میں کریں چاہے گسل کریں یا روزو وزہ میں بھی غرارہ نہیں ہے مکروح ہے ٹھیک ہے یہ تو غرارہ کی بات تھی ناک میں پانی ڈالنا ناک میں بھی پانی جب ڈالیں گے اس میں بھی مبالغہ نہیں کریں گے کہ اتنا پانی اندر تک نہیں کھیچیں گے کہ مغد تک پانی چلا جائے بائی چانس تھوڑا سے پانی اندر داخل کر کے صاف کر دیجئے گا ورنہ کھینچئے گا مت اندر کو گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے مبالغہ مت کرئے گا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں یہ فرق ہے ورنہ عام طور پر جو گسل کرتے ہیں وہ ایسے ہی کریں گے جرہاں طریقہ سمجھ لیجئے گا سب سے پہلے گسل کرنے سے پہلے پہلے استنجہ کر لیجئے گا پیشاب کر لیجئے گا یا پیخانہ اگر ہو تو استنجہ سے پہلے فارغ ہو جائے گا استنجہ کہاں کریں گے گسل کھانے میں نہیں جہاں بیت الخلا ہے پیشاب کھانہ ہے پیخانہ ہے وہاں جا کے کریے گسل کھانے میں پیشاب وغیرہ کرنا مکروح ہے اور اس کے بعد گسل کی نیت کریں گے نیت کیا ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں سوچیں گے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں دل میں سوچیں گے میں گسل کر رہا ہوں عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ مرد کے لیے بھی ابھی جو بتا رہا ہوں یہ سب برابر ہیں مرد بھی جس طرح گسل کرے گا عورت بھی وہی سب کے لیے ایک ہی حکم ہے ٹھیک ہے تو اب ارادہ کریں گے زبان سے کچھ بولنا کچھ کہنا یہ ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لیں گے میں گسل کر رہی ہوں بس آپ کا گسل ہو گیا آپ پاک ہو گئے گسل کر لیں گے تو پاک ہو گئے کوئی دکت نہیں رہی یہ بات دعا گسل کے کوئی دعا نہیں ہے کوئی دعا نہیں وضو میں جو گسل سے پہلے جو وضو کریں گے وہ وضو کی دعا پڑھئے گا لیکن گسل کے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے پورے حدیث میں کسی بھی کتاب میں مطبر کتاب میں اٹھا کر دیکھئے گسل کے الگ سے کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کیا کوئی ناپاک ہے تو کلمہ پڑھ کے پانی کو دم کرے گا سور فاتحہ پڑھ کے پانی کو دم کرے گا اس پانی سے گسل کرے گا یہ سب غلط ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں شریعت کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول اور صحابہ کی بات نہیں ہے یہ لوگوں کی بات ہے یہ سب غلط ہے جو پانی پہ دم کر کے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے پانی کو پھوکتے ہیں پھر اس کے بعد اس پانی سے ناتے ہیں یہ سب غلط ہے صرف اتنا ہے گسل کی کوئی دعا نہیں ہے ٹھیک ہے طریقہ بتا رہا ہوں کیسے گسل کریں گے تو اس کے بعد استنجا کرنے کے بعد پیشاب کرنے کے بعد یا پیخانہ کرنے کے بعد آپ اگر ہو نہیں ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ گسل کی نیت کریں گے ارادہ کریں گے ارادہ کہتے ہیں دل میں سوچ لینے نہ گسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے پلعہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ دھویں گے کٹو تک اب یہ جو ہاتھ دھویں گے اگر آپ کو تیپ کھلا ہوا ہے اس سے ہاتھ دھو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تین مرتبہ ہاتھ دھو لیجئے اگر آپ برتن کے اندر پانی ہے اس سے ہاتھ دھو رہے ہیں لے کے اس میں ذرا سمجھئے کوئی اور بڑے برتن پر پانی ہے بالٹی پر پانی ہے یا کسی اور بڑے برتن پر پانی ہے اس پر ڈائریکٹ ہاتھ داخل مت کرئے گا ٹھیک ہے پہلے اس کے اندر سے کسی چھوٹے برطن پر لوٹے پر یا مگ وگ پر پانی باہر لے کے آکر ہاتھ دھوئیے اس کے اندر سے پانی ڈائریکٹ مطلعیے ہاں اگر آپ کا ہاتھ پاک ہے ہاتھ پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے اندر داخل کر کے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں لیکن مدھوئیے باہر لے کے آکر پانی دھوئیے یہ آپ کے لئے بہتر ہے پانی اس سے ناپاک نہیں ہوگا یعنی کوئی عورت یا مرد ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت ہے پانی کے اندر ہاتھ داخل کر دیتا ہے اور ہاتھ پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے وہ پانی پاک ہے اس پانی سے ابھی گسل کر سکتا ہے گسل ہو جائے گا کوئی بات نہیں لیکن اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے پانی باہر لاکر ہاتھ دھوئیے یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں اور تفصیلات ہیں اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئیے شرمگاہ پہ چاہے ناپاکی لگی ہو یا نہیں لگی ہو چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو پیخانے کا راستہ ہو یا پیشاب کا راستہ ہو ہر دونوں جگہ کو اچھی طرح سے صاف کریے دھوئیے تین مرتبہ جتنی مرتبہ ہو سکے آپ سے مناسب ہو اتنے زیادہ پانی آگے انشاءاللہ بتاؤں گا جتنی ضرورت ہے اسی اعتبار سے پانی استعمال کریں اور شرمگاہ کو دھوئیے ناپاکی لگی ہو تو دھونا تو ضروری اگر ناپاکی نئے لگی ہو تب بھی دھونا چاہیے اس کے بعد مکمل وضو کریں گے جس طرح وضو کرتے ہیں پورے وضو اس میں لوگ کہتے ہیں کچھ علماء کا اقوال ہے کہ بھائی ہاتھ تو پہلے دھو چکے ہیں ہاتھ اب مت دھوئیے ایڈٹ کلی سے شروع کریے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ہاتھ بھی دھوئیے مکمل وضو کرنا ہے تو پھر وضو کی طرح کریے ٹھیک ہے آپ جس طرح چاہیں عمل کر سکتے ہیں پورے طور پر وضو کریں گے لیکن وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کلی میں ناک میں خیال رکھنا ہے آپ کو یہ گربڑا مت کریے گا ورنہ غلطی ہو سکتی اور روزہ بھی آپ کا جا سکتا ہے اس کے بعد جو وضو کریں گے جب پیر دھونے کی باری آئے گی اس میں ذرا تفصیل ہے تفصیل یہ ہے اگر آپ ایسی جگہ گسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع نہیں ہوتا ہے پانی نالی سے باہر چلا جاتا ہے فوراں آپ پیر بھی دھو لیجئے کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ ایسی جگہ گسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پیر مت دھوئیے وضو میں اب جب آپ گسل سے فارق ہو جائیں گے گسل ختم ہو جائے گا باہر آ جائیں گے پھر آپ پیر دھوئیے اور باہر آئیے ٹھیک ہے اس میں ذرا تفصیل ہے اسی لئے میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد داہین کندے پر تین مرتبہ پانی ڈالیے پھر اس کے بعد بائیں کندے پر تین مرتبہ پانی ڈالیے تین مرتبہ مگ سے یا لوٹے سے بدھنے وغیرہ جس سے بھی ہو سکے لے کر پانی ڈالیے تین مرتبہ یہاں ایک دو تین پھر یہاں پر ایک دو تین پھر اس کے بعد سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالیے اب اس کے بعد یہاں پر ذرا تفصیل ہے اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں یا پھر آپ اگر چاہیں سب سے پہلے سر میں ڈالیں تین مرتبہ پھر داہین کندے پہ پھر بائیں کندے پہ یہ دونوں طریقہ سہی ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں دھوکہ نے کھائیے گا پھر آپ اس کے بعد بدن کو صاف کرنا ہے رگڑنا ہے یا پھر جو ہے سابون وغیرہ سابون روزے میں بلکل استعمال کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں سیمپو کا استعمال بلکل کر سکتے ہیں چہرہ دھو سکتے ہیں موہ پہ چہرے پہ لگا سکتے ہیں سر پہ بدن پہ سیمپو سابون سب لگا سکتے ہیں اچھی طرح سے سابون وغیرہ لگا کر جسم کو صاف کریں میل کچل کو دور کریں اور جسم پہ جو گندگی ہو جہاں کوئی ناپا کی وغیرہ لگی ہے اسے صاف کریں تو یہ سب خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اس کے بعد جو ہے آپ چند باتوں کا خیال رکھیں اب جو ہے جب اس کو کر لیں گے اس کے بعد پھر پانی وغیرہ ڈال کے اچھی طرح سے جسم کو جہاں پر جو میل ویل ہے جو سابون وغیرہ لگا ہے اسے صاف کر لیجئے گا یہ تو گسل ہو جائے گا اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے نمبر ایک جب آپ گسل کریں تو پاک کپڑا پہن کے گسل کریں نا پاک کپڑا پہن کے گسل کریں گے تو اس میں جارہ گھر پڑا ہوگا پھر تفصیل آ جائے گی بہت لمبی بات ہو جائے گی اس لئے چھوڑ دیتا ہوں کوشش یہ کریں کہ پاک کپڑا ہو ایسا کپڑا ہو جو پاک ہو اس کپڑے کو پہن کر گسل کریں ٹھیک ہے دوسری بات ٹبلے کی طرف روح کر کے گسل کریں یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کبلے کی طرف پیڈیا پیٹ کرے گا مچہرہ کرے گا تو بہت مکروح ہے مکروح تحریمی ہے گناہ ملے گا اس کو لیکن اگر کپڑا پہنے ہوا ہے اور کبلے کی طرف پیڈیا پیٹ کر رہا ہے تو اس سے گناہ نہیں ملے گا لیکن اچھا نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کریں ورنہ یہ بھی مکروح ہے گناہ ملے گا اگر زیادہ پانی استعمال کرے گا جتنی ضرورت ہے بدن اچھی طرح سے صاف کر لیا پھر ویسے ہی پانی ڈال رہا ہے ہاں کوئی ضرورت ہے گرمی بہت سخت ہے تیز گرمی ہے وہ بار بار جسم پہ پانی ڈال رہا ہے تاکہ تھوڑا آرام مل جائے کوئی بات نہیں اور ایک چیز مسئلہ یاد رکھی ہے روزے کی حالت میں آپ جتنی مرتبہ چاہیں گسل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سر پہ جتنی مرتبہ چاہیں پانی ڈال سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں روزے کی حالت میں آپ چاہے دن میں دس بجے گسل کریں یا افتاری سے پہلے پہلے اثر کے بعد گسل کریں زہور کے بعد گسل کریں سب جائز ہے کوئی قباحت نہیں مرد عورت سب کے لیے ہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گسل جو کریں گے کوئی کپڑا پہن کے گسل کریں مکمل ننگے ہوکے گسل کرنا یہ اچھا نہیں ہے لیکن ہاں ننگے ہوکے اگر تنہائی میں گسل کرتا ہے گناہ تو نہیں ملے گا لیکن مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے ہاں بہتر ہے کہ اکیلے میں بھی گسل کریں تو بہتر جو ہے کپڑے پہن کے کم سے کم جو ہے کمیز مطلب کرتا کرتا نہیں پہنے کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپا لے اب گسل جو کریں گے تنہائی میں لوگوں کے سامنے سب کے سامنے گسل کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے اکیلے میں گسل کرنا چاہیے تنہائی میں گسل کرنا چاہیے گسل کھانا جو خاص گسل کے لیے بنایا گیا ہو ایسی جگہ پہ گسل کرنا چاہیے یہ بہتر ہے یہ میں نے مکمل ڈیٹیلز اور جانگریہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انشٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں